السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھا دوں گا اگر آپ کے رشکے کا رنگ پیس ڈیمج ہو چکا ہے انجن شور کرتا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو بہت غور سے دیکھنا ہے تو چلے اب ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آج ہمارے پاس یہ رشکہ آیا ہے اس کا رنگ پیس ڈیمج ہو چکا ہے اور اس کا انجن شور بھی بہت زیادہ کرتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کو ریپیر کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے وی تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک ریکشن آئے ہوا ہے اس کا رنگ پس ڈیمج ہو چکا ہے اور اس کا انجن شور بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس رقشے کو ریپیر کرتے ہیں اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ٹیپٹ کور کی یہ ٹیم بولٹ ہے اور سیلنسر کی یہ دو بولٹ اپنے نکالنا ہے اور نیچے کاربوریٹر کا انسلیٹر کا یہ دو آٹھ نمبر بولٹ ہے اس کو بھی اپنے کولنا ہے تو ہم نے یہ تمام بولٹ ہے ہم نے اوپن کر گیا ہے اب ہم اس ٹیپٹ کور کو نکالتے ہیں اور یہ رہا سیلنسر کی یہ دو نٹ ہے اس کو ہم نے ڈیلہ کر گیا اب ہم اس کو کولتے ہیں اس کے بعد یہ انسلیٹر کا کاربوریٹر کا یہ دو بولٹے کا آٹھ نمبر اس کو ہم نے بھی کول دیا ہے اس کو بھی ہم اسے نکالتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ پانی کپ آئی بھی آپ لوگوں نے ڈیلہ کرنا ہے اور کھولنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ رہا کر گی پن کی یہ بارہ نمبر بولٹ آپ نے کھولنا ہے اور اوپر یہ ٹیپٹ کور میں یہ تین بولٹ ہے اس کو بھی آپ نے کھولنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ ٹیپٹ راڈ کو نکالنا ہے یہ دو ٹیپٹ راڈیں اس کے بعد آپ نے یہ بارہ نمبر بولٹ آپ لوگوں نے کھولنا ہے اور نکالنا ہے یہ رہا ہم نے یہ تمام بولٹوں کو اوپن کر دیا ہے اب ہم نے اس سیلنڈر کو نکالنا ہے اور اس کا یہ تارہ اس کو ہم کھول کرتے ہیں اور اس کا یہ چھوٹا پائپ بھی ہم کھولتے ہیں تو یہ رہا اس کا ہیڑا اب آپ لوگوں نے یہ دس نمبر بولٹ آپ نے کھولنا ہے اور یہ پانی کا پائپ آپ لوگوں نے نکالنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ سیلنڈر کو نکالنا ہے اس طرح سے یہ رہا اس کا سیلنڈر بھی ہم نے کھول دیا اس کے بعد یہ پیسٹن بھی آپ لوگوں نے کھولنا ہے اس میں دو لاکھ لگے ہوتے ہیں ایک لاکھ کو آپ لوگوں نے نکالنا ہے اور لاکھ کھولنے کے وقت آپ نے کپنا نیچے ضرور رکھنا ہے تاکہ لاکھ انجن میں نہ گر جائے تو یہ رہا اس کا پیسٹن جو ہم نے کھول دیا ہے پیچکس کی مدد سے اور یہ رہا اس کا ہیڑ اس کا ہیڑ کا وال ہم چک کرتے ہیں کہ اس کا وال ڈیمیج ہے یا نہیں تو آپ لوگوں نے کپلا ہیڑ کے نیچے رکھنا ہے اور ہیڑ کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اس کے بعد یہ وال سکنجہ ہی ہمارے پاس اس سے وال نکالتے ہیں ہم تو یہ سکنجہ آپ نے وال پر رکھنا ہے اور سٹک پر دو تیر گزار کرنا ہے اس کے بعد آپ کا وال کھول جائے گا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے وال بہت آسانی کے ساتھ ہم نے کھول دیا ہے یہ رہا اس کا کیچر اور یہ رہا سپرنگ تو اب ہم اس کی وال گیٹ کو چک کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے وال کو لپٹ رائٹ کرنا ہے تاکہ اس میں پلے تو نہیں ہے اگر پلے نہیں ہے تو اس کا وال گیٹ بلکل ٹھیک ہے اس ہیڑ کا وال گیٹ بھی بلکل ٹھیک ہے صرف وال یہ ڈیمیج ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے یہ دوسرا وال بھی اس طرح سے کھولنا ہے اور اس طرح سے وال گیٹ آپ نے چک کرنا ہے تو اس کی وال گیٹ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہے ہم نے چک کر دیا ہے صرف وال ہی اس کا ڈیمیج ہو چکا ہے تو اب آپ لوگوں نے یہ آئل سیل کو بھی آپ لوگوں نے نکالنا ہے وال آئل سیل ایک یا اور ایک دوسرے وال پر یہ رہا دونوں آئل سیلوں کو ہم نے نکال دیا ہے تو یہ رہا اس کا وال سیل بھی بلکل ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے نیو وال لینے ہی پانچ سو پچاس یا چیس سو روپے میں اور آپ لوگوں نے جانا ہے ہرادی کے پاس اور اس کو بھی آپ نے تین سو روپے دینا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ یہ وال اس ہیڈ میں گلین کر دو تو اب ہم اس سیلنڈر کی یہ راکر کو کھلتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے پشکت رگنا ہے اور سیٹک کے مدد سے اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ راکر کو کھلنا ہے اس کا راکر بھی ڈیمیج ہو چکا ہے اس لئے اس کا انجن شور بھی بہت زیادہ کر دیا تھا تو اب ہم اس پیسٹن کی یہ اولڈ رنگ ہم چیک کرتے کہ کہ اس میں کوئی پلے تو نہیں ہے اس طرح سے آپ نے رنگ کو ڈالنا ہے اس رنگ میں بہت زیادہ پلے ہے تو کسی نے غلطی سے اس پچاس کی جگہ زیرو رنگ کو لگا دیا ہے تو یہ رنگ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس لئے یہ گاڑی بہت زیادہ دعا کرتا تھا تو اب ہم اس پچاس رنگ کو چیک کرتے کہ اس میں کوئی پلے ملے تو نہیں ہے تو اس رنگ میں بلکل پلے ملے نہیں ہے یہ بور ہے پچاس بور ہے کسی نے غلطی سے اس میں زیرو رنگ لگا دیا ہے تو اب ہم اس کو یہ پچاس رنگ کو پٹ کرتے تو سب سے پہلے آپ نے یہ جیلی والے رنگ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے جیلی کے بعد یہ دو آپ نے بارک رنگ کو آپ لوگوں نے لگانا ہے اس طرح سے اس جیلی کے اس سائٹ پہ اور دوسرا دوسرا سائٹ پہ تو یہ رہا دوسرا بارک رنگ تو اس دوسری رنگ کو آپ لوگوں نے جیلی کی دوسری سائٹ پہ لگانا ہے تو اس رنگوں کو آپ نے متعداد رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک وائٹ رنگ اور ایک بلک رنگ تو پہلے آپ نے بلک رنگ کو لگانا ہے تو درمیان میں آپ نے بلک رنگ کو ڈالنا ہے تو اب آپ نے ٹاپ پر یہ وائٹ رنگ کو آپ نے لگانا ہے یہاں یہ بھی لگے تو آپ کا پیسٹرن بلکل رڑی ہو چکا ہے تو اب بار یہ سرنڈر کی تو سب سے پہلے آپ نے یہ ریکر کا واشر لگانا ہے یہ واشر کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے اس واشر کو آپ نے اس جگہ پر بیٹنا ہے اور یہ رہا نیو ریکر جو ہم نے لیا ہے پانچ سو روپے میں ہم نے یہ ریکر کو لیا تو اس ریکر کو آپ اس طرح سے کرے پھر اس کو اس طرح سے آپ نے بیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ریکر پر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس ریکر پن کی یہ بلٹ والی سائٹ آپ نے اوپر یا نیچے کے سائٹ سے آپ لوگوں نے رکھنا ہے اس کے بعد یہ ریکر پن کو آپ نے پریس کرنا ہے اس طرح سے یہ رہا ریکر پن کو ہم نے پیٹ کر دیا تو ریکر کا کام ہم نے کر دیا سینڈر بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب آپ لوگوں نے یہ پیسٹن کو آپ نے ایر جگہ پر دوبارہ سے پیٹ کرنا ہے بیٹ جانے کے بعد آپ نے لگ کو بھی لگانا ہے اور کپڑا نیچے آپ لوگوں نے رکھنا ہے تاکہ لگ انجن میں نہ گر جائے تو اب آپ لوگوں نے یہ لگ کو اس طرح سے ڈائٹ کرنا ہے پیٹ کرنا ہے تو اب آپ کا پیسٹن کا کام بھی ختم ہو چکا ہے تو اب باری ہے سینڈر کی باری اور پیکن کی جگہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ساب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پیٹن کو لگانا ہے اس طرح سے اس کے بعد یہ پیسٹن اور یہ سینڈر سینڈر میں تھوڑا سا آئل آپ نے لگانا ہے تاکہ رنگ پیس آسانی سے بیٹ جائے تو آپ لوگوں نے یہ پیسٹن کو آپ لوگوں نے اس طرح سے بیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے رنگ کی نیچے سائٹ سے آپ نے کسی رنگ میں آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے ناہول کی مدد سے تاکہ یہ رنگ بیٹ جائے اور پیسٹن سینڈر میں بیٹ جائے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے توڑا توڑا آرام سے آپ لوگوں نے اس پیسٹن کو بیٹنا ہے زور سے نہیں اگر زور سے آپ لوگوں نے اس پیسٹن کو آپ لوگوں نے پریس کر دیا تو پھر آپ کا کام آپ کا کام صحیح نہیں ہوگا آپ کا رنگ آپ کا رنگ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے رکھ کر پینوں کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اس کے بعد سینڈر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے اس طرح سے تو یہ رہا ہمارا سینڈر بلکل پریس ہو چکا ہے تو پیسٹن کو آپ نے ٹاپ پر رکھنا ہے اس طرح سے پیسٹن کو آپ نے ٹاپ پر رکھنا ہے اور چھوڑنا ہے اور اس کی سینڈر میں دس نمبر بلٹ آپ لوگوں نے لگانا ہے اب باری ہے ہٹ کے باری ہٹ کا یہ دو آئیسل ہم نے نیو لے لیا ہے اس کو آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے اس طرح سے اور یہ رہا اس کا حوال ہے جو ہم نے گلین کر دی رہے ہیں تو آپ نے اس کی نیچے سیٹ سے آپ نے اس طرح سے آئیل آپ لوگوں نے لگانا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے والوں کو پیٹ کرنا ہے چھوڑا وال سائیڈنسر والی جگہ پر اور بڑا والی کاربوریٹر والی جگہ پر تو اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ والوں کو پیٹ کرنا ہے اس کے بعد کپلہ رکھنا ہے آپ لوگوں نے اور ہیڈ کو اس طرح سے رکھنا ہے اب سب سے پہلے آپ نے یہ وال سپرنگ آپ لوگوں نے لگانا ہے یہ رہا ایک سپرنگ اور یہ رہا دوسرا سپرنگ آپ لوگوں نے اس طرح سے لگانا ہے اور یہ رہا ہے اس کا پیٹ اور کیچر تو اس کے بعد آپ نے اس کنجی کی مدد سے آپ لوگوں نے اس طرح کا سوری اس وال کے چر کو آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے اس پر توڑا سا زور کرنا ہے اور زور کرنے کے بعد بہت بہت بھی وال پیٹ ہو جائے گا تو یہ رہا وال بالکل پیٹ ہو گیا اب اس طرح سے آپ نے دوسرا والوں کے ساتھ بھی اس طرح سے کرنا ہے موسیقی تو یہ وال بھی پیٹ ہو گیا تو اب آپ لوگوں کا سلینڈر بلکل رڈی ہے تو اب آپ لوگوں نے سلینڈر کو پیٹ کرنا ہے تو سلینڈر کو پیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پیکن لگانا ہے پیکن آپ نے یہ بڑا والا سورہ اس جب آپ لوگوں نے رکھنا ہے اور پیکن کو دیٹھنا ہے دیٹھنے کے بعد آپ نے سلینڈر کو یہاں پر رکھنا ہے اس طرح سے تو اب آپ لوگوں نے یہ رہا ترکن کی بارہ نمبر بلڈ کو آپ لوگوں نے لگانا ہے اس کے بعد یہ سٹڈڈ کا چار بلڈوں کو آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس طرح سے یہ چار سٹڈڈوں پر اور اس کے بعد اچھی طرح سے آپ لوگوں نے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹیپٹ روڈ کو آپ نے لگانا ہے اس طرح سے بہت خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ ٹیپٹ روڈ آپ نے انجن میں نہ گر جائے تو اس کے بعد یہ ٹیپٹ اسمبلی آپ لوگوں نے لگانا ہے ٹیپٹ اسمبلی کی یہ تین بلڈے اس کو بھی آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اس کو بھی آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ سائیلنسر گسکٹ آپ لوگوں نے لگانا ہے اس کے بعد یہ سائیلنسر آپ لوگوں نے ٹائٹ کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے پٹ کرنا ہے اس کے بعد سائیلنسر پر آپ نے بار نمبر بولٹ ہے لگانا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کاربوروٹر کا یہ انسولیٹر بھی آپ لوگوں نے لگانا ہے آٹ نمبر بولٹوں کی مدد سے ایک بولٹ اوپر ایک بولٹ نیچے آپ لوگوں نے لگانا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے تو اب آپ لوگوں نے یہ پانی کا پائپ آپ لوگوں نے لگانا ہے اس سائیلنسر پر بھی آپ لوگوں نے یہ پانی کا پائپ دونوں پائپ پانی کا پائپ آپ لوگوں نے لگانا ہے اور اس کے بعد یہ سارا ٹائٹن آپ لوگوں نے کرنا ہے اچھی طرح کیسے اب آپ لوگوں نے ٹیپٹ ایڈجسمنٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور پیسٹن آپ نے ٹاپ پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پانی کا پائپ آپ لوگوں نے لگانا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے اور ٹیپٹ کا ایڈجسمنٹ آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں نے پلک کو نکالنا ہے اور پیسٹن ٹاپ پر رکھنا ہے ٹاپ رکھنے کے بعد آپ نے ٹیپٹوں کے نیچے سائٹ سے آپ لوگوں نے بلیٹ کو رکھنا ہے یہ توڑا سا باریک سپلے آپ لوگوں نے رکھنا ہے اور ٹیپٹ کو ٹائٹ کرنا ہے تو یہ رہا آپ کا ٹیپٹ ایڈجیسمنٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹیپٹ کور کو لگانا ہے اور یہ تینیو بولٹے آپ لوگوں نے لگانا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے تو آپ کا انجن کا خام حتم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے ریلیٹر میں پانی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ریلیٹر کو آپ لوگوں نے پل کرنا ہے اور ریلیٹر پانی کے بعد آپ کا انجن سٹارٹنگ کے لئے تیار ہے تو آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ لوگوں نے سرپ کو مارنا ہے اس گھڑی کا سوچ تو حراب ہے ہم اس کا یہ دو ویر ہم نے شرٹ کر رہے ہیں اور تین ویر ہوگا یہ سرپ والی ویر ہے تو اس سے ہم اس انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ریبے لیکن ضرور پس کریں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے